ہلو دوستو میں ہوں اکشے آپ دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس مووی کے بارے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں تو یہ مووی ہے جس کا نام ہے پیسفک ریم اور یہ مووی دو ہزار تیرہ میں آئی تھی جو لوگوں نے کافی پسند کی اور یہ مووی باقی موویز سے کافی الگ ہے اس مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ مانو جاتی اور راکششی سمندری جیونوں کے بیچ یوت چل رہا ہے ایک پرف پائلٹ اور ایک ٹرینی کو دنیا کو شرونہ سے بچانے کے لیے ایک بیتا پریاش میں ایک اپرچلت وشیش ہتھیار چلانے کے لیے جوڑا جاتا ہے یہ اس مووی کا پارٹ 1 ہے اور مووی کا پارٹ 2 جلدی ہی میں لاؤں گا اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 6.9 آڈ آف 10 ہے تو چلتے ہیں مووی کے طرف سٹوری کا سٹارٹ 2013 میں ہوتا ہے جب سمندر کے اندر سے پورٹل بنا کر کائی جو نامی ایلینز دنیا میں آنے لگتے ہیں جس پہ پہلے ایلینز کو 6 دنوں میں ختم کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایلینز نہیں آئیں گے لیکن ایلینز کا آنا رکھتا نہیں ہے جس پر ساری دنیا کی لیڈرز مل کر ایلینز کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر پروگرام شروع کرتے ہیں جس میں ایسے روبرٹس یعنی مشین بنائی جاتی ہے جنہیں دو پائلٹس شلاتے ہیں اور مشین ان کی نیورل سسٹم سے اٹیچ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پائلٹس ایک دوسرے کی ایموشنز محسوس کر سکتے ہیں اور وہ مشین میں بھی مسئلے محسوس کر سکتے ہیں یہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے اور سب سے طاقتور ایگر جپسی کے پائلٹس ریلے اور یانسی جو کہ ٹوینس تھے وہ کائیجیو کو مارنے کی وجہ سے فیمس ہو رہے ہوتے ہیں اور دنیا انہیں اپنا ہیرو مانتی ہوتی ہے سب ایگر کے ساتھ ساتھ سال تک کامیاب ہونے پر خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ایک رات انہیں پورٹل سے تھرڈ کائیجیو کے آنے کا پتہ چلتا ہے جو کچھ کے لیے پریشانی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ پہلے یہ گھر صرف فرسٹ اور سیکنڈ کائیجیو سے بھی لڑ چکے ہیں لیکن ریلے اور یانسی کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے سمندر میں چلے جاتے ہیں پروگرام کا انچارج مارشل سٹیکر ہوتا ہے جو ریلے اور یانسی کو کائیجیو کے قریب جانے کے وجہ دور اس کے آنے کا ویٹ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ ایک فشو بوٹ کی طرف کائیجیو کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ بوٹ کو آگے بڑھتے دوسری طرف بھیز دیتے ہیں اور کائیجیو پر اٹیک کرتے ہوئے اسے گرا دیتے ہیں لیکن وہ کائیجیو کو مارا دیکھ کر کچھ نہیں کہتا ہے مگر تب ہی اسے کائیجیو کے زندہ ہونے کا سگنل دیکھتا ہے جس پر وہ ٹوینس کو وہاں سے نکلنے کا کہتے ہیں ٹوینس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی کائیجیو اپنے سنگ جپسی کے اندر گھوساتا ہے جس کا درد ٹوینس کو بھی ہوتا ہے جس سے وہ نکل ہی رہے ہوتے ہیں کہ کائیجیو جپسی کے آم نکال لیتا ہے پھر وہ اس کا سر کھیچ لیتا ہے اور جپسی سے یانسی کو نکال لیتا ہے اور ریلے کے سامنے ہی یانسی کو مار دیتا ہے ریلے کو بہت دکھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ پر کابو پاتا اپنی آخری ہمت استعمال کرتا کائیجیو کے طرف لیزر مارتا ہے جس سے کائیجیو مر جاتا ہے اور ریلے مشکلوں سے کنارے پر آ کر گر جاتا ہے اس قصے کو پانس سال گزرتے ہیں تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان پانس سالوں میں مسلسط تھرڈ اور فورٹ کٹیگری کے کائیجیو آ رہے ہیں جن سے یہ ایگر بھی مقابلہ نہیں کر سک رہے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ مارشل کو بتاتی ہے کہ وہ سمندر کے گرد حفاظت کے لیے دیوار بنا دیں گے اور ایگر پروگرام کے بعد بند کر دیا جائے گا اس لیے وہ اب بس دیوار بننے تک ہی چلے گا تاکہ کائیجیو ادھر بزی رہے مارشل کو یہ سن کے اچھا نہیں لگا اور وہ اپنے باقی بچے ایگرز کو ہانگ کانگ کی بیس لے جاتا ہے جہاں وہ ریلے کے بارے میں سرچ کر کے اسے ڈھونڈنے جاتا ہے جبکہ ریلے یانسی کی موت کے صدمے کی وجہ سے ایگر پروگرام چھوڑ کر اب دیوار کی کنسٹرکشن میں مشروف ہوتا ہے تب ہی اسے مارشل ملنے آتا ہے جو اس سے دوبارہ اپنے پروگرام میں شامل ہونے کا کہتا ہے لیکن وہ انکار کرتا ہے تو مارشل اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کنسٹرکشن کرتے نہیں گزار سکتا جو سن کر ریلے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے ادھر ایک اور کائیجو پوٹل سے نکلتا ہے جو دیوار کو تباہ کر دیتا ہے جس پر ایک جائگر سٹرائکو جس پر پائیلٹ باپ بیٹا ہرک اور چک ہوتے ہیں وہ کائیجو کو اپنی سکل سے کائیجو کو گرا دیتے ہیں جس کے بعد وہ بیس پہنچتے ہیں جہاں مارشل ریلے کو لائے ہوتا ہے ریلے بچے تین ایگر سٹرائکو شہرنو آلفا چائنی سٹرائکون اور ان کے پائیلٹ سے ملتا ہے ساتھ ہی مارشل اسے اپنی اٹاپٹڈ بیٹی میکو سے ملواتا ہے جو جپسی کو صحیح کرنے کے پروگرام کی انچارج ہوتی ہے اور وہ لے جا کر ریلے کو جپسی دکھاتی ہے اس کے بعد ریلے مارشل سے اپنا پلان پوچھتا ہے تو مارشل بتاتا ہے کہ وہ ایگر کو نیوکلیو ویپن لگا کر پورٹل میں بھیجنا چاہتا ہے ساتھ ہی باقی ایگر اس کی افاظت کریں گے لیکن ریلے اسے بتاتا ہے کہ وہ یہ پہلے ہی کر کے دیکھ چکے ہیں جس پر مارشل بتاتا ہے کہ ان کے پاس اب تھوڑا مختلف پلان ہے وہ سب کو ٹیم میں موجود دو سائنٹیسٹ نیوٹن اور ہرمن کے پاس لے کر جاتا ہے جس میں سے ہرمن انہیں اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر کے بتاتا ہے کہ اگلے دنوں میں کائجو کے حملے بڑھیں گے جس کی وجہ سے دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے ساتھ ہی نیوٹن کہتا ہے کہ وہ پورٹل کی حقیقت اور کائجو کا پلان جاننے کے لیے اس کے پاس موجود کائجو کی دماغ کو اپنے دماغ سے ایگر کی طرح کنیکٹ کریں گے لیکن سب اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں وہاں سے نکل کر سب باہر جاتے ہیں تو چک جو کی ایگر پروگرام کے ناکام ہونے کی وجہ سے ناکام پائلٹ کو سمجھتا ہے وہ ریلے کو ٹانٹ کرتا ہے لیکن ریلے اس کی نہیں سنتا اور وہاں سے ٹرائلز کے لیے چلا جاتا ہے جس میں ریلے سے لڑائی کروا کر اس کے لیے کو پائلٹ دھوننا چاہتا ہوتا ہے کوئی بھی شخص ریلے سے جیت نہیں رہا ہوتا ہے یعنی ریلے میں اتنی قابلیت ہوتی ہے لیکن پھر بھی مارکو کو ایوریج لگ رہا ہوتا ہے جو سن کر ریلے اسے لڑائی کے لیے بلاتا ہے اور وہ کمال طریقے سے ریلے کو گرا دیتی ہے جس پر ریلے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میکو اس کی کو پائلٹ بنے لیکن مارشل اس کی حفاظت کے لیے انکار کر دیتا ہے جس پر میکو بھی گمگین ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی پائلٹ بننا چاہتی تھی مگر مارشل اس کی بات سننے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کی ناک سے خون نکلتا دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارشل کو بھی بیماری ہے اگلے دن ریلے جپسی کو ٹرائی کرنے آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ میکو اس کی کو پائلٹ ہے یعنی مارشل نے اسے عزازت دے دی اور ریلے خوشی خوشی میکو کے ساتھ جپسی کو ٹرائی کرنے اس میں سوار ہوتی ہے ریلے میکو کو سمجھاتا ہے کہ نیورل کنیکشن کے دوران اسے اپنے ایموشن پر کابو رکھتے ہوئے اپنی یادوں کو ہوا نہیں دینا ہوگا اور دونوں مان کر کنیکشن کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں دوسری طرف نیوٹن منع کرنے کے باوجود کائیجو کے دماغ سے کنیکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ کس چیزیں دیکھ پاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر میں ہی وہ ڈرہ ہوا واپس آتا ہے اور مارشل کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ پورٹل کی نیچے کائیجو کی بہت بڑی عبادی ہے جو ارٹ پر کبضہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک جو کائیجو بھیجے تھے وہ بس انسانوں کو سمجھنے کے لیے بھیجے تھے تاکہ وہ پوفیٹ پلان بڑنا کر حملہ کر سکے مارشل نیوٹل کو کائیجو کی کمزوری جاننے کے لیے دوبارہ کنیکشن کرنے کا کہتا ہے لیکن نیوٹن بتاتا ہے کہ اس کے پاس موجود دماغ پرانا ہے اس لیے وہ دوبارہ کنیکٹ نہیں کر سکتا جس پر مارشل اسے بلیک مارکٹ میں کائیجو کے باڈی پارٹس پیچنے والے ہنی بال نامی شخص کا کارڈ دیتا اس کے پاس جانے کا کہتا ہے اور خود جپسی میں ہوتے ہوئے کنیکشن دیکھنے جاتا ہے جپسی میں ریلے اور میکو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ریلے گلتی سے خود ہی یینسی کی موت کو یاد کرتا گمگین یادوں میں فز جاتا ہے جس سے میکو محسوس کرتے ہوئے اپنی گمگین یادوں میں چلی جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہ بچپن کی طرح ٹوکیو میں ہے جہاں کائیجو نے حملہ کر کے تباہی مچا دی ہے جس میں اس کے پیرنٹس بھی مر گئے ہیں اور اب کائیجو میکو کی طرف آ رہا ہے جسے بچاتے ہوئے ایلے میں جاتی ہے تو ریلے اس کی یاد میں آ کر اسے باہر آنے کا کہتا ہے لیکن میکو بہت فس چکی ہوتی ہے اس لیے وہ کائیجو سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے جس پر جپسی کا ہاتھ بھی آگے ہوتا ہے اور ویپن آن ہونے لگ جاتا ہے جسے بے خبر میکو اپنی یادوں میں دیکھتی ہے کہ کائیجو کے آگے ایک ایگر آیا ہے جس میں سے مارشل نکلا ہے یاد سے باہر ویپن چلانے لگتی ہے کہ جپسی کو ہی پاور آف کر دیا جاتا ہے جس سے یادوں سے کنیکشن بھی ختم ہوتے ہیں اور ریلے میکو کو لے کر باہر نکل آتا ہے جہاں چک میکو سے بتمیزی کرتا ہے جس پر ریلے اسے ہٹ کرتا ہے مارشل ان دونوں کی لڑائی ختم کروا کر ریلے اور میکو کو وہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میکو ریلے کی کو پائلٹ نہیں بن سکتی جس پر ریلے اعتراض کرتا ہے اور کنیکشن کی خرابی کو اپنی گلتی بتاتا ہے لیکن مارشل رسک نہ لیتے ہوئے اپنے فیصلے پر ڈٹا رہتا ہے تب ہی انہیں سگنل ملتا ہے کہ دو کیجو پورٹل سے باہر نکلے ہیں جنہیں وہ اتاچی اور لیدر بیک کا کوڈ نیم دیتا ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کا پلان بناتے ہیں کہ آلفا اور ٹائفون لڑنے جائے گا جبکہ سٹرائکر پیچھے ہلپ کیلئے تیار کھڑا رہے گا اور جپسی بھی ابھی وہیں رہے گا کیونکہ دونوں پائلٹس نہیں ہیں تائفون آلفا اور سٹرائکر سمندر میں اترتے ہیں اور آلفا تائفون کے ساتھ آگے بڑھتا ہے جس پر اتاچی تائفون پر اٹیک کرتا ہے اور اچھی طرح مارتا ہے جو دیکھ کر آلفا اسے بچانے جاتا ہے تو اس پر لیدر بیک حملہ کرتا ہے اسے بھی تباہ کرنے لگ جاتا ہے جبکہ اتاچی تائفون کو پوری طرح تباہ کرتا اس کے پائلٹس کو بھی مار دیتا ہے اور لیدر بیک آلفا پر ایک لیکوٹ فیکتا ہے جس سے اگر جلنے لگ جاتا ہے جو دیکھ کر مارشل کے آرڈرز کے خلاف سٹرائکر آگے بڑھتا ہے جس پر لیدر بیک آلفا کو تباہ کر دیتا ہے اور اپنے اندر سے ایسی ویپس بھیجتا ہے جو سٹرائکر کے سسٹم کو اور آس پاس موجود الیکٹرونکس کو بند کر دیتا ہے جس پر سب پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ ریلے مارشل کو یاد دلاتا ہے جپسی پر نیوکلر رییکٹر رکھا ہے جس کی وجہ سے اس پر ویپس کا اثر نہیں ہو سکتا اس لیے انہیں جپسی کو لے کر جانا ہوگا جس پر مارشل مانتے ہوئے ریلک اور میکو کو جپسی میں سوار کیے ٹڑنے بھیج دیتا ہے دوسری طرف نیوٹن ہنی بول سے مل کر اسے اپنی کیجو کے برین سے کنیک کرنے کا بتاتا ہے ہنی بول اس کی آنکھ دیکھ کر اسے گسے میں آ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اندر لے جاتا ہے جہاں انہیں دو کیجو کے ساتھ آنے کا پتا چلتا ہے اور ہنی بول کو بتاتا ہے کہ تب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ کنیکشن صرف ایک طرف سے نہیں ہوتا بلکہ دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے یہیں کیجو کا بھی اس سے کنیکشن ہوا تھا اور یہ بتا کر ہنی بول اسے گسے سے وہاں سے نکال دیتا ہے اس کے بعد نیوٹن ریفیوجی کیمپ میں سب کے ساتھ چلا جاتا ہے ادھر جپسی لیدر بیک کو اچھی طرح پیٹ کر تباہ کر دیتا ہے اور پھر وہ اٹیچی کے پیچھے جاتا ہے جو سٹی میں گھس کر نیوٹن کے پاس جا رہا ہوتا ہے بوٹ کو بیٹ بنائے اس کے پیچھے جاتا ہے جپسی اٹیچی کو بوٹ سے مارتا جاتا ہے جس پر اٹیچی بلڈنگ کے پیچھے چھپ کر پیچھے سے جپسی پر وار کرتا ہے لیکن ریلے پلان سمجھتے ہوئے ریٹیلیٹ کرتے ہوا اٹیچی کو بہت مارتا ہے جو دیکھ کر اٹیچی کوئی اور راستہ نہ ہوتے ہوئے اپنے ونکس کھولتا جپسی کو اٹھاتا اپر لے جاتا ہے جپسی کے پاس آخری ویپن بچا ہوتا جو اس کی سوارڈ تھی جس سے استعمال کر کے جپسی اٹیچی کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے جس سے وہ خود آسمان سے زمین پر گرنے لگتا ہے لیکن وقت پر سپیڈ پر کابو کرتے جپسی آرام سے اتر جاتا ہے جس کے بعد وہ واپس بیس جاتا ہے جہاں پر ریلے اور میکو کو ہیرو مانا جاتا ہے اور چگ بھی ان کے عزت کرنے لگتا ہے کیونکہ ان کی ہی وجہ سے وہ بچ سکتا تو ادھر نیوٹن ہنی بول کے ساتھ وہاں جاتا ہے جہاں اٹیچی گرا تھا تو انہیں پتا چلتا ہے کہ اٹیچی فیمل کائجو تھی جو پریگنٹ تھی اس کا بچہ نکل کر ہنی بول کو کھا لیتا ہے اور گروت پورید نہ ہونے کے وجہ سے خود بھی مر جاتا ہے اور نیوٹن ہنی بول کا گرا شو اٹھا لیتا ہے ادھر بیس میں انہیں پورٹل کے اوپر دو کائجو حفاظت کرتے ہوئے دکھتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ نیوٹن کی کنیکشن کرنے سے دو کائجو بھی کنیکٹ ہوئے تھے جس کی وجہ سے انہیں یومنز کی پلان کا پتا چل گیا تھا اس لیے انہوں نے پورٹل پر سیفٹی بڑھا دی ہے جو جان کر مارشل بہت پریشان ہے لیکن وہ ہمت نہ ہارتے ہوئے اپنا پلان نہیں بدلتا بلکہ اسے آگے کرنے کی وجہ اسے دن کرنے کا سوچتا ہے اگر اس کے پاس پلان کو پورا کرنے کے لیے جپسی اور سٹریکر کی بچے تھے مارشل خود سٹریکر میں چک کے ساتھ سوار ہوتا نیوکلئر بوم لیے پورٹل کے پاس چاہتا ہے جبکہ پیچھے سے نیوٹن اور ہرمن نئے کائجو کے ملے دماغ سے کنیکٹ کرتے ہیں اور انہیں کچھ ایسا دیکھتا ہے جس سے دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں ادھر مارشل پورٹل میں بوم گرانے لگتا ہے تو نیوٹن اور ہرمن انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے وقت بتاتے ہیں کہ پورٹل کھلا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اندر بوم فیک سکتے ہیں کیونکہ پورٹل میں صرف کائجو کیا ڈی ای نے رکھنے والے ہی جا سکتے ہیں تب ہی انہیں کٹیگری 5 کا کائجو نکلتے دیکھتا ہے جس کے سامنی سٹریکر لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے یہ سائٹ سے ایک اور کائجو اوپر سے اٹاک کرتا ہے ساتھ ہی جپسی پر بھی اٹاک ہوتا ہے جس میں جپسی کا آم ٹوٹ جاتا ہے جس پر جپسی نے بھی کائجو کو مار کر اس کا جوہ توڑ دیا تھا دوسری جگہ سٹریکر کو جکمی کرتے ایک کائجو جپسی کے طرف بڑھتا ہے جس پر جپسی اس کی تیجی کو استعمال کر کے اس کے سواوٹ سے دو ٹکڑے میں کر دیتا ہے جس کے بعد وہ سٹریکر کی ہیلپ کو آنے لگتا ہے لیکن مارشل انہیں روک دیتا ہے اور انہیں اپنا پلان بتاتا ہے کہ سٹریکر کائجو سے لڑے گا جبکہ جپسی پورٹل کے اندر جائے گا یہ بتاتے ہوئے کائجو سٹریکر پر اٹاک کرتا ہے تو وہ اس سے زخنی حالت میں بھی لڑتا ہے اور بچے ہوئے دوسرے کی مدد کرنے آتا ہے اور سٹریکر پر حملہ کرتا ہے جس پر چک اور مارشل ان سے لڑتے جاتے ہیں تاکہ جپسی کا راستہ صاف ہو سکے سٹریکر میں بیٹھا مارشل دونوں کائجو کو اپنے پاس دیکھ کر اپنی نیوکلر بوم بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے پورا ایریا میں تباہی مز جاتے ہیں جس پر سٹریکر اور اپرینٹلی دونوں کائجو مر جاتے ہیں اس کے بعد جپسی مرے ہوئے کائجو کو پکڑ کر پورٹل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے یہ اس کے ڈین اے سے پورٹل میں چلا جائے گا لیکن تب ہی سامنے بلاسٹ سے بھاگے جانے والے ففت کائٹگری والا کائجو آتا ہے جسے دیکھ کر جپسی مرے ہوئے کائجو کو چھوڑتا اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے پکڑ کر پورٹل میں گراتا ہے ساتھ ہی اسے مار دیتا ہے اور جپسی پورٹل کے اندر چلا جاتا ہے مگر میکو کا سانس رکنے لگ جاتا ہے جس پر ریلے اسے اوپر بھیج دیتا ہے جبکہ خود پورٹل میں آگے بڑھتا جاتا ہے جہاں کائجو اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور ریلے انہیں اگنور کر کے اپنی سانس کو باہر کرنے کو کوشش کرتا ہے اور نیوکلئر بوم کو آن کر دیتا ہے پھر وہ اسے چھوڑ کر اوپر چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے سے پورٹل میں بلاسٹ ہوتا ہے جس سے سب کائجو ختم ہو جاتے ہیں جو دیکھ کر پوری دنیا خوش ہونے لگ جاتی ہے ادھر ہنی بول ڈائجو کے جسم سے نکل کر اپنا بورٹ ڈھون رہا ہوتا ہے اور یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے ای ہوپ آپ سبی کو میری یہ مووی پیسفک ریم پارٹ ون کافی پسند آئے ہوگی مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کے لائکس اور کمنٹ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کے لئے اور اچھی اچھی مووی لے کر آؤں اگر آپ نے میری پریویس موویز نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ڈال دی ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے اسی کے ساتھ میں چلتا ہوں اور میں بہت جلدی ملوں گا آپ سے پیسفک ریم 2 کے ساتھ جب تک آپ میرے ویڈیوز کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے اور تھانکس سو مچ فور واشنگ